اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں جنرل سائنس لیسن میں آج ہم سیٹلائٹ کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو کہ فیڈرل بورڈ پنجاب کے پی کے سندھ کی کلاس ٹینتھ چپٹر نمبر ٹین سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں موجود ہے اور یہی ٹاپک پلوچستان اور کیمرج کی کلاس ٹینتھ میں بھی موجود ہے ان ویڈیوز کو سننے کے بعد دیکھنے کے بعد آپ کو سیٹلائٹ کا کنسپٹ کمیونکیشن سیٹلائٹ کا کنسپٹ آرٹیفیشل سیٹلائٹ کا کنسپٹ اچھے طریقے سے سمجھ آ جانے چاہیے آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکٹرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویبسائیٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکٹرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کنسپٹ کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.pk کی ویبسائیٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے آرٹیفیشل سیٹلائٹ یعنی اگر ہم مون کو دیکھیں جو کہ ہم دیکھتے ہی ہیں تو یہ اس کی جو اگر موشن کو دیکھیں تو یہ بسیکلی ایک ہمارے بارے نیچرل سیٹلائٹ یعنی یہ ہماری زمین کے گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے ایک سرکولر ٹریک میں اس طرح سے جو کہ ایک ہم کہتے ہیں نیچرلی جو ہے اس طرح سے اس کو یہ پاتھ ملا ہوا یہ موف کر رہا ہے اب اگر ہم نے خود اگر کسی اوبجیکٹ کو اس طرح سے سیٹلائٹ میں بھیجنا ہے یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سپیس میں بھیجیں اور یہ ایک آرٹیفیشل سیٹلائٹ کے طور پر رہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگی یعنی چلے ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین ہر اوبجیکٹ کو اپنی طرف کھینچ رہی یعنی اس کی ایک گرائیوٹیشنل فیلڈ ہے اور جتنا ہم اس سے انچائی پہ جاتے ہیں اتنی گرائیوٹیشنل فیلڈ کی جو ہم کہہ سکتے ہیں سٹرنٹ ہے اس کی جو طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے یعنی ہم اس طرح سے بھی بات کرتے ہیں کہ اگر نیوٹن ہی کے مطابق ان کے مطابق یہ بات تھی کہ اگر ایک میزائل کو جو ایک خاص ہائٹ سے فائر کیا جائے یعنی فرض کریں میں زمین سے بوت ہائٹ پہ چلا جاتا ہوں بوت ہائٹ پہ بوت ہائٹ پہ اگر یہاں پہ چلا جاتا ہوں اور اگر میں یہاں سے فائر کرتا ہوں تو وہ جو میزائل ہے اس کے اوپر گرائیوٹی اثر کرے گی اور آستہ 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 یہ کیا ہوتا زمین پر آکے گرے گا لیکن اگر ہم ایک اور خاص اتنی ہائٹ پہ چلے جائیں کہ جہاں پر گریوٹی اس پہ اثر تو کرے لیکن اس کو اپنی طرف زمین اپنی سینٹر کی طرف کھینچے تو صحیح لیکن یہ سینٹر پہ آ گر نہ سکے یعنی یہ سینٹر پہ نہ اس کو کوشش کرے گی یہ سینٹر کی طرف آئے یعنی پھر ہم اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک سینٹری پیٹل فورٹ جنریٹ کر دیں اور اتنی ہائٹ پر لے آئیں اوبجیکٹ کو کہ وہ ادھر جو جی کی ویلی ہوتی ہے ہمارے پر جیسے ہم جانتے ہیں جی کی ویلی ہائٹ پر آنے پر زمین سے اوپر جانے پر کم ہو جاتی تو یہاں پر اتنی کم ہے کہ اب باڈی کو وہ زمین اپنی طرف کھینچ تو رہی ہے لیکن وہ اس کے اوپر آکے گرتی نہیں ہے بلکہ اس کے گرد گھول گھومنا شروع کر دیتی اس طرح سے جو پارٹیکل ہم اس طرح سے زمین کے گرد خود بھیج کر ایک خاص ہائٹ پر اس طرح سے ریوالو کروانے شروع کر دیتے ایک سرکولر بات ہے وہ پارٹیکل یا وہ جو ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ ہوتا ہے وہ آرٹیفیشل سیٹلائٹ کہلاتا ہے اور وہ اس طرح سے موف کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی ہمیں ایک پوری بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر ایک ہائٹ اب وہ ہائٹ ہم کیسے اب یہاں پر کوئی اتنا انچا کوئی درخت یا اتنی انچی کوئی بیلڈنگ نہیں ہے کہ ہم اس پر چڑیں اور اوبجیکٹ کو یہاں سے چھوڑیں تو پھر راکٹ کو کنسٹرک کیا گیا ہم نے دیکھا کہ ایک راکٹ جس کے اندر کے بہت سا فیول بھر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے جو فیول کو جب برن کیا جاتا ہے تو اس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں گیاس پارٹیکلز وہ ایک مومنٹم سے ڈاؤن ورڈ موف کرتے ہیں اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک سسٹم میں ایک آسولیٹر سسٹم ہے جو ٹوٹل مومنٹم بفور کلوئین ہوتا وہی آفٹر ہوتے ہیں ایک باڈی کو ایک مومنٹم ملتا ہے اس مومنٹم سے اوپر موف کرتی اور پھر زمین کی گریوٹی کو یعنی اس کے مخالف زمت میں نکلتے نکلتے اپورڈ نکلتے نکلتے ایک خاص ہائٹ پہ پہنچ جاتی جہاں پر کہ گریوٹیشنل فورس ہوتی تو ہے لیکن اتنی کام ہوتی ہے کہ پھر وہ اس کو اس اوبجیکٹ کو کھینچتی تو ہے اپنی طرف لیکن اس کو اپنے سینٹر پہ نہیں آتی بلکہ یہ سینٹر کے گرد ریوالو کرنے شروع ہو جاتا اور اگر ہم دیکھیں تو یہ اوبجیکٹ بھی زمین کے اوپر ایک فورس لگا رہا ہوتا ہے جیسے ہم نے ایکشن اور رییکشن کی بات کی تھی کہ ایکشن ہوتا ہے تو پھر رییکشن دوسرا اوبجیکٹ اتنی ہی اماؤنٹ میں فورس لگاتا ہے تو یہ پھر یہ والی فورس جو ہے جو رییکشن فورس ہے بیسیکلی یہ اس کو زمین کی طرف اس کے سینٹر کی طرف آنے سے روکتی ہے اور پھر یہ بیلنس رہتی ہے اور پھر جو ریزرڈٹنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ فورس جو کہ اس پر نیٹ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ بیسیکلی وہ سینٹریپیٹر فورس ہوتی ہے جو کہ اس میں ایکشنر پروڈیوز کراتی جس کی ڈائریکشن ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے اور پھر باڈی جو ہے وہ اس طرح سے یونیفارم موشن میں ایکسریٹ کرنا شروع کر دے تو یہاں سے اگر ہم دونوں ان باتوں کو کمبائن کریں تو ہم نے دیکھا کہ دو اوبجیکٹس ہیں ان میں ایک فورس آف اٹریکشن ہے جو کہ ہم یہاں پہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ فورس آف اٹریکشن جو ہے وہ گریوٹیشنل جو ہمیں پاس نیوٹن لاف گریوٹیشنل سے ہم نکال سکتے ہیں جو کہ جی ایم ایم محس آف اٹریکشنل ہے اور کیپٹل ایم محس آف اٹریکشنل ہو اس طرح سے اس کو میں کیپٹل ایم لگ دوں اب آر بیسیکلی اس وقت ہوتا ہے جس وقت ہم اٹھ پہ ہوتے ہیں ہم اٹھ سے ایک ہائٹ پر ہیں ہم اٹھ سے اوپر آ چکے ہیں ایک خاص ہائٹ پر تو آر پلس ایچ ہو جائے گا یعنی ایچ اس لئے ہو جائے گا کہ ہم ایک ہائٹ پر آگئے ہیں تو آر پلس ایچ کا ہول سکوئر ہو جائے گا یعنی center of mass کے درمین جتنا کم distance ہوگا اتنی زیادہ یہ force ہوگی اور جتنا وہی بات کہ mass کا product زیادہ ہوگا اتنا زیادہ یہ force of attraction بھی ہوگی اب یہاں پر اگر نیوٹنز تھرڈ لاکھ کے حساب سے دیکھیں اگر ایک object دوسرے object کو attract کر رہا ہے تو دوسرا بھی object اس کو پہلے object اپنی طرف attract کر رہیں دونوں کی forces ایک دوسرے کے opposite direction میں ہیں زمین اگر اپنی طرف کھینچی تو چاند اسے اپنی طرف کھینچ رہا اور پھر یہ object اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو پھر action reaction اور یہ بات تو balance ہو جاتی لیکن نیوٹنز سیکنڈ لاکھ کو دیکھیں تو پھر acceleration ہمیشہ اسی direction میں ہوتی جس میں آپ جو ہے وہ force لگاتے ہیں تو پھر force جو اس پر net force effect کر رہی جو کہ اس میں motion create کر رہی ہے basically اس کی direction downward ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ centripetal acceleration ہے تو اس کا مطلب یہاں پر جو traction یعنی جو اس body کو remove revolve کرنے پر مجبور کر رہی ہے کہ یہ revolve کرتا رہے اس طرح acceleration produce ہو رہی ہے basically جو body کے motion میں direction میں تبدیلی ہو رہی ہے continuously تبدیلی ہو رہی ہے اس وجہ سے acceleration produce ہو رہی ہے اور اگر ہم acceleration کے change یعنی اس میں direction کے change ہونے اس سمت کو دیکھیں تو وہ basically towards the center of the earth ہے جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ centripetal force ہے center of the earth کی طرف اس کی direction ہوتی ہے تو پھر ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم نے relation پڑھا تھا centripetal force کا جو کہ equal ہوتا ہے mv یعنی mass of the object اب object کونسا جی اس کا mass ہم نے m میں رکھا ہوا ہے mv square جو کہ ہم speed کہیں گے یہاں پر ہم نے magnitude لی تھی جی velocity کی magnitude کی بات کی تھی uniform motion میں over r square اب r اس میں جو distance object اور دونوں کے جو centers کے درمیان distance basically وہ r plus h ہے اس کا کیا ہو جائے گا جی over r plus ہے یعنی mv square over r کے بجائے ہم r plus h لکھ دیں گے تو دونوں forces یعنی ادھر بھی جو ہے یہ basically وہی gravitational force اس پہ اثر کری جو کہ اس کو move کروا رہی ہے اس orbit میں revolve کرنے پہ مجبور کری تو اگر ان دونوں equations کو one کو اور two کو اگر ہم برابر کر لیں یعنی compare کر لیں transitive property کی base پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ g چلیں جی یہاں سے بلکہ یہاں پر تھوڑا سا space ہے ہمارے پاس gm یعنی دونوں masses کا product over r plus h whole square یہ equal to ہمارے پاس آجے گا جی mv square over r plus h ٹھیک ہے جی تو اگر r plus h سے ادھر بھی multiply کر دیا جائے اور یہاں بھی r plus h سے ادھر بھی r plus h سے multiply کر دیا جائے square اسے ختم ہو جائے گا جبکہ r plus h سے r plus h سے ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس g gravitational یعنی constant m mass of the object یعنی satellite mass of the جو ہمارے پاس earth ہے over r plus h r plus h is equal to آجے گا mv square یعنی یہاں سے جس speed سے یہ body move کر رہی ہے وہ بھی بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں اور وہ اگر یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس اس کی کیا value آتی جی اسے یہاں سے copy کرتے ہیں اور یہاں پر چلیں پیسٹ کر لیتے ہیں اسے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گی جی اگر m سے دونوں طرف divide کر دیا جائے یہاں بھی ہو یہاں بھی mm سے cancel ہو جائے گا constant value m ہم جانتے ہیں mass آئے جو بھی object ہم نے بھیجا تو g m over r plus h r plus h equal to v square آجے گا اور اگر ہم square root لے لیں چونکہ یہاں پر magnitude form ہے تو یہ plus کا ہی symbol آئے گا یعنی velocity positive ہم consider کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہ وہ velocity آگئی ہے اس object کی جس کو ہم orbital velocity کہتے ہیں جو r b میں کہہ دوں گا جو کہ ایک body جب ہم artificially کسی object کو بھیجتے ہیں زمین سے اس کے center سے r plus h height پر تو وہ اس velocity کے ساتھ move کرنا شروع ہو جاتی ہے اب اگر ہم اس پر numerically کوئی values enter کرتے ہیں یعنی mass of the earth جو ہمیں پتا ہے کی height ہمیں پتا ہو تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس وقت وہ object اگر اتنی height پر ہے تو وہ زمین کے گرد اس رفتار سے اتنی velocity اتنی speed کے ساتھ اتنی speed کے ساتھ جو ہے uniform motion میں revolve کر رہا ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم نے جو ہے وہ artificial satellite کو دیکھا ایک natural satellite جو کہ چاند ہمیں نظر آ رہا ہے اب ہم اگر mass یعنی mass of the person کی جگہ جو میں نے ایم رکھا تھا اس کو mass of the moon سے replace کر دوں اور mass of the earth کو میں me لگ دوں تو اسی relation سے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اگر چاند کا زمین سے ہمیں فاصلہ پتا چل جائے کہ زمین سے وہ کتنی height پر ہے تو ہم وہ force جو کہ ان دونوں کو یعنی چونکہ light body جو ہمیں پاس وہ moon ہے تو moon کو زمین جو اپنی طرف ایک force لگا کر revolve کرواری ہے اس طرح سے کہ یہ circular path میں move کر رہے جسے ہم centipeter force کہہ رہے ہیں سٹر ساتھ ہم بات کریں کہ communication ویا سیٹلائٹ یعنی سیٹلائٹ یا مواصلات کے ذریعے آپ کس طرح سے communicate کرتے ہیں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگر پاکستان میں یا ایون کے آسٹریلیا کے اندر یا انگلینڈ کے اندر جب cricket match ہوتے ہیں تو آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے وہ matches live دیکھتے ہیں وہ matches آپ live دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں وہ سیٹلائٹ کی مدد سے ہوتے ہیں اور اکثر آپ جب disconnect ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں مواصلاتی ٹی وی پہ لکھا تھا مواصلاتی نظام میں خرابی کی ویسے جو transmission ہے وہ منکتہ ہو گئی ہے کچھ اس طرح کے sentences آتے ہیں ٹھیک ہے تو basically communication ویا سیٹلائٹ یعنی سیٹلائٹ کیا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں سیٹلائٹ basically ایک artificial object ہے جو کہ earth کو surround کرتا ہے in the form of orbit now what is orbit آپ کو پتا ہے for example یہ اگر earth ہے تو اس کی surrounding میں یہ جو آپ blue color میں دیکھنے چلے میں اس کو بھی red کرتا ہوں ٹھیک ہے for example اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک orbit ہے orbit ایک gravitational curve path ہے gravitational curve path gravitation curve path سمرات کیا ہے سیٹلائٹ ہے جو کہ آپ کی earth کو surround کر رہی ہے اس کے orbit میں گوم رہی ہے کیوں گوم رہی ہے یہ آپ نے already study کر رکھ ہے کہ artificial centripetal force generate کر آیا جاتا ہے کیونکہ earth اس کو اپنے center کی طرف کھینجھ رہی لیکن artificial centripetal force کی وجہ سے آپ نے اس motion کو برکرا رکھ ہوئے جس کے سیٹلائٹ موو کر دے جا رہی ہے اسی طرح سے ہزاروں کے حساب سے جو سیٹلائٹ ہے وہ سکس آوزن سمتنگ اتنی سیٹلائٹ ہیں جس میں کافی زیادہ نکارہ ہو چکی ہیں وہ آپ کی earth کو surround کر رہی ہیں اب یہ ساری سیٹلائٹ جو ہے ایک intention سے یعنی ایک پرپس کے ذریعے انٹینشن سے ایک پرپس کے ذریعے جو ہے وہ سپیس میں لانچ کرتا ہے سپیس کے اندر یہ اور بٹس ہیں جہاں پہ یہ موو کر رہی ہیں جب کی کمیونکیشن کرنے کے لیے جس آپ میں نے بات کی آپ میچز دیکھتے ہیں یا آپ جو ہے وہ جو جو ہے جو کہ جگہ پہ ہو رہے آپ اس کو live دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کے لیے ہم ایک term use کرتے ہیں جس میں بات کریں گے جی کہ جی سٹیشنری سٹیلائٹس ٹھیک ہے میں یہ پہ منشن بھی کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ سٹیشنری سٹیشنری سٹیلائٹس کیا مطلب ہو ایسے جی سٹیشنری سٹیلائٹس ٹھیک ہے سٹیلائٹس چلیں میں سپیلنگ دیکھ لیتا ہوں سٹیلائٹس چلیں ٹھیک ہے جی جی سٹیشنری سٹیلائٹس اب جی سٹیشنری سٹیلائٹس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں میں تھوڑا اس کو drag down کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی سیٹلائٹ ہمیں چاہیے جو کہ let's suppose یہ آپ کی ارت ہے let's say this is earth یہ ہماری کیا ہے زمین ہے اب زمین پہ آپ نے یہ spot جو ہے وہ fix کر لی یہ ایک point جو آپ نے fix کر لیا اب آپ نے یہ آپ کی سیٹلائٹ ہے اب جیسے جیسے یہ spot move کرتا جائے گا یہ point بھی اس طرح سے move کرتا جائے گا یہ spot جب ادھر آئے گا تو یہ point آپ کا ادھر ہو جائے گا یعنی اگر آپ اس سیٹلائٹ کو جس کو میں geostationary کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں اگر اس سیٹلائٹ کو اس point کے لحاظ سے دیکھیں گے تو all time وہ کیا ہے stationery ہے یعنی وہ move نہیں کر رہا ہے ایسا لگ رہی ہے point اس کے ادھر سامنے ہے جب یہ ادھر آ جائے گا تو یہ ادھر point آ جائے گا جب یہ سیٹلائٹ ادھر آئے گی تو یہ point somewhat ادھر ہوگا جب یہ سیٹلائٹ ادھر آئے گی تو یہ point somewhat ادھر ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ ویسے تو یہ دونوں اگر آپ دیکھیں تو ارتھ بھی کیا کرئی ہے اپنے ایکسیز کے گرد گھوم رہی ہے جس کے تھوڑ آپ کی دن اور رات ہوتے ہیں اور جو یعنی ارتھ اپنے سراؤنڈنگ میں گھوم رہی ہے اپنے ایکسیز کے الانگ گھوم رہی ہے ٹھیک ہے یعنی ارتھ روٹیٹ کری ہے اور جو سٹلائٹ ہے وہ ریولو کری ہے اس زمین کے اراؤنڈ ریولو کری ہے اس طرح سے کہ اس specific point کے لحاظ سیٹلائٹ کیا ہے stationary ہے اس لئے ہم اس کو بولیں گے geo stationary اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ جب match کے دوران جب match ہو رہا تھا تو let's suppose ground definitely یہ بھی with respect to surrounding یعنی with respect to other galaxies یا planets یہ جو ہے وہ definitely ground move کر رہے ٹھیک ہے اب جتنی speed کے ساتھ یہ move کر رہے ٹھیک ہے یہ آپ کی orbital speed آپ نے اس سیٹلائٹ کی اتنی رکھنی ہے کہ یہ دونوں point آمنے سامنے ہوں تاکہ throughout 24 hours a day جو point ہے آپ کے پاس جو point ہے یہ آپ کے اس سیٹلائٹ کے سامنے ہو جس کو ہم geostationary سیٹلائٹ کیا رہے ہیں تاکہ وہ transmission جو ہیں وہ proper طریقے سے ہو سکیں اب ہم یہ کیسے ہوں گی ابھی ہم بات کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو سیٹلائٹ ہوتی ہے یہ زمین سے around 36,000 36,000 کلومیٹر کے ڈسنس پہ ہوتی ہیں جو کہ books میں ایکچولی سر لکھا جاتا ہے لیکن actual جو ڈسنس ہوتا ہے وہ ان کا 35,784 کلومیٹر جس کو ہم round off کر کے 36,000 کلومیٹر جو ہے وہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو speed آپ نے رکھنی ہے ٹھیک ہے جو orbital speed ہوگی ٹھیک ہے وہ آپ نے اس طرح سے رکھنی ہے کہ جو آپ کی geostationary سیٹلائٹ ہے وہ 23 hours 23 hours اور 56 minutes کے اندر اپنا complete جو جو rotation ہے for example اس point سے start کرے اور واپس اس point پہ آجائے وہ complete اتنے time میں 23 hours اور 56 minutes میں ایک complete revolution کرے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ why not 24 hours 24 hours complete کیوں نہیں اس کی رکھتے ہم 24 hours ٹھیک ہے 24 hours کیوں نہیں رکھتے کہ 24 hours میں یہ اپنا complete revolution کرے اس کی reason بیسی کے لیے ہے اس کی reason یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو earth ہے اس کی جو اپنے 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 ایکسس کے long جو rotation اپنے ایکسس کے long جو rotation ہے یعنی جس کا rotatory motion ہے یہ جو rotation ہے وہ بھی 23 hours 56 minutes میں ہوتی ہے 23 hours 56 minutes میں ہوتی ہے وہ بھی complete جو ہے وہ بھی complete 24 hours نہیں ٹھیک ہے اسی وجہ سے آپ کا concept of leap year بھی آتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ جو 365 days لیتے ہیں لیکن after 3 years آپ کے پاس 366 days ہوتے ہیں جس کو leap year کہتے ہیں اب یہ جو changes آ رہی ہیں وہ اس وجہ سے اس کا مطلب ہے earth اپنا اپنے اراؤنڈ جو 23 hours 56 minutes میں complete کرتی ہیں اس لئے ہم نے orbital speed بھی اتنی رکھ دی یعنی اتنے time کے بعد آپ کا تاکہ جو specific spot ہے وہ آپ کی سیٹلائٹ کے سامنے رہے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے سیٹلائٹ یعنی ان کو ہم بولتے ہیں geostationary سیٹلائٹ اور یہ basically live matches دکھانے میں ہمیں help کرتی ہیں اب کس طرح سے ہوگا کام کس طرح سے ہوگا basically آپ جہاں سے اگر آپ میں دکھا رہے تو یہاں سے ایک آپ کے پاس بہت high power highly directive land based transmitters ہوتے ہیں جو کہ بہت high power اور جو ہے وہ بہت زیادہ bandwidth ہوتی ہے wide band microwave signals generate کرتے ہیں جو کہ آپ پتا ہے کہ space کے through جو ہماری communication ہوتی ہے وہ radio کی form میں ہوتی ہے radio waves کی form میں microwave کی form لیکن ہم یہاں پہ کون سے use کریں گے microwave signals کیونکہ microwave کے اندر یہ ability ہوتی ہے کہ trees کے through buildings کے through ہر چیز سے پاس ان کر جاتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ یہ اپنی intensity ہے ان کو بہت کم lose کرتے ہیں جس کی وقت microwave signals use کرتے ہیں سیٹلائٹ پہ جاتی ہیں سیٹلائٹ اس کے پاس سیٹلائٹ میں receivers بھی ہوں گے جو کہ ان microwave signals کو receive کریں گے اور پھر سیٹلائٹ ان کو amplify کرے گا مطلب کہ اگر سیگنل سلائٹ ہے تو اس کو amplify کر گے دوبارہ سے transmit کرے گا اور پھر وہ آپ کے antenna تک پہنچیں گے اور جہاں سے آپ بڑے آرام سے transmission ہے آپ کو پتہ ٹیلی ویجن کیسے کرتا ہم اس پہ بات کر چکے ہیں وہ جو سیٹلائٹ سیگنل ہیں ان کو دوبارہ سے وہ ایک فوٹو فارم میں یا ویڈیو فارم میں convert کرے گا جس سے آپ live transmission دیکھ سکتے ہیں سیلز سولر پینل یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سولر سیلز یوز کرتے ہیں سولر پینل یوز کرتے ہیں جو آپ کی ہیٹ انرجی کو سن سے ہیٹ گن کرتے ہیں اس کو الیکٹریکل انرجی میں convert کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو الیکٹریکل انرجی میں یا ریڈیئن انرجی آپ کہا سکتے ہیں سن کی جو ریڈیئر انرجی اس کو الیکٹرسٹی میں convert کریں سم ٹائم نیوکلر انرجی بھی یوٹیلائز کی جاتی ہے جس نیوکلر انرجی کو بھی جو آپ کی جیو سٹیشنری سٹیلائٹ ہیں یہ یوٹیلائز کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے دیکھا جی کی کمینکیشن جو ہے وہ آپ کی